ایندہ بجٹ میں دو ہزار عرب روپے سے زائد کے اضافی ٹیکس لگانے کی سفارش ایف بی آر وصولیوں میں تین ہزار پانچ سو عرب روپے اضافی کی تجویز ایندہ مالی سال سیلز ٹیکس وصولیوں میں ایک ہزار تین سو بارہ عرب روپے اضافی کی بھی سفارش کسٹمز ڈیوٹی کی بد میں ایک ہزار پانچ سو اکانوے عرب روپے کا حدف مقرر کرنے کی تجویز پاکستان پیپلز پارٹی کے بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے زیرے صدارت بجٹ اجلاس سے قبل عرقین قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی عوامی ریلیف پر حکومت کے ساتھ اور عوام دشمن نکات پر اسمبلی میں بھرپور مخالفت کرے گی عرقین قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں حاضری کو بلاول بھٹو زرداری خود دیکھیں گے اور لاہور ہائی کورٹ نے حتق عزت قانون پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا عدالت کا پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب سرکاری وکیل کے مطابق درخواست قابل سماعت نہیں ٹرائل سے قبل ہی بغیر ثبوت تیس لاکھ جرمانہ رکھا گیا الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر ٹریبونل تبدیل کیا پرسیجر پر کس نے عمل نہیں کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا بظاہر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں الیکشن ایک ترمیمی آرڈینٹس سے مطالق سماعت کے دوران چیف جارسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ٹریبونل نے پرسیجر فالو نہیں کیا وکیل الیکشن کمیشن کا جواب جس پر چیف جارسس آمیر فاروق نے کہا کیا آپ ٹرانسفرز کی نئی اصلاح بنا رہے ہیں چیف جارسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے دوپہت دو بجے تک جواب طلب کر لیا حکومت اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام روہ مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب اقتصادی سروے پیش کریں گے شرع نمو کا مقرر حدف حاصل نہ ہو سکا شرع نمو 3.5 کی بجائے 2.38 فیصد رہے گی 9,415 عرب کا ٹیکس حدف بھی حاصل نہ ہونے کا خطشہ مہنگائی بھی حدف سے زیادہ رہنے کا امکان آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا عالمی بینک کے ایگزیکٹیو بورڈ نے داسو ڈیم کے لیے ایک عرب ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی کوہستان میں دریائے سن پر بنائے جانے والے ڈیم سے 5,400 میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی داسو ڈیم فیز من سے 12,225 گیگا وارڈ سالانہ بجلی پیدا ہوگی ڈیم کی تعمیر سے پاکستان میں متبادل توانائی سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا عطق عزت قانون پر عمل ترامد عدالتی فیصلے سے مشروط لاہور ہائی کورٹ نے فنجاب سمید دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے جواب طلب سرکاری وکیل کے مطابق درخواست قابل سامات نہیں ٹرائل سے قبل ہی بغیر ثبوت 30 لاکھ جرمانہ رکھا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں جالی بھٹیوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے محمد خان بھٹی کی درخواست سے زمانت منظور کر لی عدالت نے درخواست سے زمانت پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاق کی وزیر داخلہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک پناہ لینے والوں کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا اے کہ ایسے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ ہوں گے تجدید بھی نہیں ہوگی کسی بھی بھی سپورٹ نہیں ملے گا بچوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور سمگلنگ کیس سارف برنی کی درخواست مسترد عدالت نے سارف برنی کی درخواست سے زمانت پر محفوظ پیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ میں مونال ریسٹورانٹ کیس کی سماعت عدالت نے سیڈی اے کی ریپورٹ مسترد کر دی چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس میں کہا سیڈی اے ریپورٹ میں سپورٹس کلب پارک چائنا سینٹر بھی شامل ہے کیا سپریم کورٹ کے عمارت بھی نیشنل پارک میں آتی ہے کیا سیڈی اے کا اپنا دفتر بھی نیشنل پارک میں ہے پھر کیا سیڈی اے کا آفیس بھی گرانے کا حکم دے دیں غزہ میں جنگ بندی سلامتی کا امسل نے جنگ بندی سے متعلق امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر دی قرارداد کی منظوری میں چودہ ووٹ آئے ایک رکن نے ووٹ نہیں دیا قرارداد کی منظوری میں روس نے حصہ نہیں لیا اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی اس تجویز کا مصابدہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منظور کیا تھا مطلع میں حماس سے بھی قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ حماس کا سلامتی کانسل کی قرارداد کا خیر مقدم ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے منصوبے کے اصولوں پر عمل درامت کے لیے سالسیوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس اسرائیل جنگ بندی منصوبہ امریکی صدر نے منظور کیا تھا قرارداد میں فریقین سے بغیر کسی تاخیر کی عمل درامت کا مطالبہ قرارداد میں کہا گیا کہ دونوں متحارف فریقوں کے درمیان بات چیت کے دوران جنگ بندی جاری رہے گی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی جاری غزہ میں اسرائیل کی ویشیانہ بمباری مزید پچاس بے گناہ فلسطینی شہید رام اللہ میں اسرائیلی فوز نے چارٹ فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد سینتیس ہزار سے تجاوز کر گئی حملوں میں چوراسی ہزار سات سو بارہ زخمی ہو چکے فلسطینی مضاحمت کاروں نے رفع میں کئی اسرائیلی ٹینک اور فوزی گھاڑیاں تباہ کر دی ساہیبال کے ٹیچنگ ہسپتال میں تین روز قبل آتے زرگی سے متاثرہ مزید دو بچے چل بسے جہاں باگ بچوں کی تعداد نو ہو گئے کوٹ ادو میں کباڑیے کے گودام میں دھماکا دو افراد جوانباگ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکا خیز مواد پھٹ گیا پولس نے تحقیقات شروع کر دی یمن کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی دوب گئی 38 افراد حلاق 78 کو بچا لیا گیا سو لاپتہ افراد کی تلاش جاری کشتی ادھن کے مشرق میں شبہ گورڈری کے ساحل کے قریب دوب گئی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رشت بڑھ گیا بیل اونٹ بکرے اور دنبے منڈی کی زینت بن گئے چھوٹے جانور کے بھی بڑے دام خریدار کانوں کو ہاتھ لگانے رکھے بیوپاری مہنگائی کا رونا رو رہے قومی کرکٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا تیسرا میچ کینیڈا کے خلاف کھیلے گی نیو یورک میں کھیلا جانے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سپر ایٹ میں جانے کے لیے کینیڈا اور آئرلینڈ کو ہرانا لازمی امریکہ کا اپنے دونوں میچ ہارنا ضروری میچ ہارنے کی وجہ معلوم ٹریم این پی سی بی موسی نکوی نے ٹیم کی بڑی سرجری کا اعلان کر دیا جبان خون سے قومی کرکٹ کی بنیادیں مضبوط بنانے کا فیصلہ کہتے ہیں سب پتا تھا ٹیم میں کیا چل رہا ہے اچھی طرح معلوم ہے ہارنے کی وجہ کیا ہے ٹیم کی چھوٹی نہیں بڑی سرجری ہوگی پاکستانی ٹیم سب سے کم درجے کی پرفارمس پر ہے اب چیمپئن ٹرافک کیلئے ٹیم تیار کریں گے پنجاب حکومت کا صحافیوں کے خلاف قانون نافذ العمر حتق عزت کیا ہوگی حکومت نے فیصلہ کر دیا مدعی ہی منصف لگائے گا اور سمبری ٹرائل کے ذریعے سخت سزائیں ہوں گی کارروائی کے خلاف کوئی عدالت حکم امتناد جاری نہیں کرے گی کسور بار کا سوشل میڈیا کاؤنٹ بند کیا جا سکے گا پرینٹ، الیکٹرونک میڈیا، فیس بوک، ایکس، انسٹرگرام، واتس ایپ اور ٹک ٹاک پر بھی اطلاف ہوگا نوٹفکیشن جاری فتق عزت قانون کے خلاف درخواست پر اعتراض ختم لاہور ہائی کورٹ نے درخواست قابل استعمال قرار دیتی جو اسس محمد عمجد رفیق آج ارجنٹ کیس کے طور پر سامات کریں گے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے پہلے رومینٹک ہیرو سنتوش کم اداہوں سے بچھڑے بیالیس برس بھید گئے سبیہ خانم کے شوہر ادھکار سنتوش کمار نے دانوے فلموں میں کام کیا موسیقی موسیقی